پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایک اچھی حبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کرکٹ اسٹیلیا کے بعد سوٹ افریقہ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنے کا اندیہ دے دیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے سفر میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کی جانب دست تعاون بڑھا دیا چیئرمن پی سی بھی احسان مانی نے کہا ہے کہ نہ صرف سینئر بلکہ جونئر اور وومن ٹیم کے ٹورز پر بھی بات چیت ہوئی بورڈ کے ساتھ ہائی کمیشن کی سطح پر تبادلہ خیال جاری ہے جنوبی افریقہ آئی سی سی کی پاکستان سکیورٹی پر رپورٹ دیکھے گا ممکن ہے اپنی جائزہ ٹیم بیجے ابھی کوئی وقت تو بتا نہیں سکتا مگر مستقبل قریب میں سوٹ افریقی ٹیم ہمارے ملک کا دورہ ضرور کرے گی چیئرمن پی سی بھی احسان مانی نے کہا دورے کے حوالے سے دونوں کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہائی کمیشن کی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے نہ صرف سینئرمنس ٹیم بلکہ جونئر اور وومن ٹیموں کو بھی بیجنے کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں جنوبی افریقہ نے بھی کھلے دل سے ہماری دعوت پر گور کرنے کا کہا ہے بورڈ حکام آئی سی سی کی سکیورٹی ماہر کی ٹیم پاکستان پر رپورٹ کا جائزہ لے گی ممکن ہے ان کا اپنا وفت بھی انتظامات دیکھنے آئے یہ کوئی غیرممولی بات نہیں ہم بھی ہر دورے سے قبل اپنے کچھ لوگوں کو جائزہ لینے کے لیے بیجتے ہیں احسان مانی نے کہا کہ آئی سی سی کی سکیورٹی ٹیم کی پاکستان کے بارے میں رپورٹ مصبت ہے احسان مانی نے کہا مجھے پوری امید ہے کہ مستقبل قریب میں جنوبی افریقہ سے ٹیم پاکستان آئے گی ہم اب زیادہ سے زیادہ کرکٹ اپنے ملک میں کرانا چاہتے ہیں ایک سوال پر چیئرمن پی سی بی نے کہا پہلے ٹیسٹ میں بیٹنگ لائن کی نکامی پر کوچ مکی آرثر نے کھلاڑی اسے سخت باتیں ضرور کی لیکن چیزیں اٹھا کر ماننے کی اطلاع درست نہیں ڈریسنگ نوم میں ڈانٹ پیٹ ہو جاتی ہے مگر میڈیا نے اسے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا اس سے ٹیم دباؤ کا شکار ہو گئی مجھے اس بات پر تشویش ہے کہ ٹیم میٹنگ میں کیا ہوا یہ سب باتیں باہر کیسے آئیں ڈریسنگ نوم کی باتیں وہی رہنی چاہیے احسان مانی نے کہا میری مکی آرثر اور سرفراز احمد سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں کپتان کے مستقبل پر انہوں نے کہا کہ ابھی سیریس جاری ہے اور ہمیں سرفراز کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ ان کی کارکردگی کے پوسٹ مارٹم کا مناسب وقت نہیں ہے دوستو یہ تھی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایک اچھی حبر جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وہ ساتھ ہی بنے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتے ہیں